ناظرین کرونا نے پوری دنیا میں اپنے محلق اثرات چھوڑے ہیں اس کا علاج کیا ہے اور ماہرین اس کے متعلق کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اشفاق احمد خان کیلئے پر کرونا وارث دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے ہزاروں لوگ لوگ میں اجل بن چکے ہیں ہر طرف خوف و حراس پھیلا ہوا ہے گھروں سے نکلنا زندگی سے ہاتھ دونے کے مترادف بن چکا ہے کرونا وارث ایک جان لیوہ مرض ہے لیکن ذرا سی احتیاط سے ایک بڑے حادثے سے بچا جا سکتا ہے ماہرین کے مطابق قوت مدافعت مضبوط ہو تو وارث حملہ آور نہیں ہو سکتا اپلا ہوا انڈا، خجور اور کلونجی کے استعمال سمیت صبح معمول کے مطابق ناشتے کرنے سے بھی قوت مدافعت بڑھائی جا سکتی ہے اچھی خوراک روست مرغہ نہیں ہے اچھی خوراک یخنی ہے اچھی خوراک میں کھجور ہے نبی علیہ السلام کھجور اور دودھ کا زیادہ استعمال کرتے تھے اور ساتھ ساتھ کلونجی اگر ہم صبح نہار مولیں تو یہ بہت اس کی بہترین غزاؤں میں آتی ہے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے بزرگ حضرات ہیں پچاس سال سے جن کی عمر زیادہ ہے یا جن کو سینے کی تکلیف ہے ان کو چاہیے کہ ڈرائی فروٹس کا اچھے سے اچھا استعمال کریں آپ کا ایمونی سسٹم اچھا ہوگا اگر آپ کو خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی بیماری لگتی ہے اللہ نہ کرے کرونا اس ایمٹرمنٹک آپ کو لگتا ہے تو آپ خود اس سے ایفیکٹ زیادہ نہیں ہوں گے مگر آپ اور لوگوں کے لیے کیریئر کا ذریعہ بنیں گے آپ اور لوگوں کو ٹرانسور کر سکتے ہیں تو نمبر ایک آج کل کے وقت میں پلیز اپنی کوئی بھی چیز ڈاکٹر سے نہ چھپائیے گا نمبر دو جو حکومت کہہ رہی ہے کائنلی ان باتوں پہ عمل کیجئے گا ماہرین کے مطابق ہر وقت کے خوف اور ڈر سے بھی قوت مدافعت میں کمی واقعہ ہوتی ہے اسی لیے کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں بلکہ لڑنا ہے اشفاق احمد گوگل نیوز پشاور